موسیقی اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شوخین کنپوریا اور اسلامی نیا سال بقریت کے بعد شروع ہو گیا ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہوں گے لوگ الگ الگ پرے کے میسیجز کر رہے ہیں اس وقت اسٹیٹس لگا رہے ہیں الگ الگ پرے کے لوگ ہیں کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ نیا سال ہے تو اس میں مبارک بات دی جائے ہیپی نیوئیر بولا جائے اسلامی ان کا اپنے موقع ہے کہ نیوئیر ہے تو پھر اس کو اس طرح سے بولا جائے لیکن اس کے برعکس دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ غم کا مہینہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس امام حسین علیہ السلام رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بہت دردناک طریقے سے واقع ہوئی تھی تو اس میں خوشی کیسے منا سکتے ہیں اس کے مبارک بات کیسے دے سکتے ہیں بہرحال دونے کے اپنے اپنے موقع ہیں اور یہ غم کا ہی مہینہ ہے دوستوں اس غم کے مہینے پہ دوستوں ایک بہتی یونیک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اصلی کربلا ہے عراق میں وہاں پہ جو روزہ حسین ہے اس کے اوپر ایک لال رنگ کا سرخ رنگ کا جھندہ سال بھر دوستوں لگا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایک اسٹری ہے بھی میں بتاؤں گا اس کے بارے میں ایسا کیوں ہوں لال رنگ ہی کیوں اس پہ یہ آوسان لکھا ہوا ہے لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نظر آتا ہے تو وہاں پہ اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اس لال جھنڈے کو اتار کے ایک بلیک کلر کا جھنڈا وہاں پہ لگایا جاتا ہے اس کو پروسس پورا جب چاند نمودار دکھتا ہے اس کے بعد وہ لال والا اتار گیا جاتا ہے اور وہاں پہ ریڈ کی جانب پہ بلیک کلر کا فلیک لگا دیا جاتا ہے جو کالے رنگ کا جو جھنڈا ہے جو لگتا ہے وہ غم کی نشانی وہ بتاتا ہے کہ نہیں اب ایک غم کا مہینہ غم کا دور شروع ہو چکا ہے تب ہی وہ لگا ہے اچھا جو ریڈ فلیک ہے دوستوں بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کا دستور ہے کہ اگر کسی کو ناحق مارا جائے اور اس کا بدلہ پورا نہ ہو تو وہ ریڈ کلر کا فلیک اس کے گھر پہ وہ لوگ لگائے رہتے ہیں اور یہ لال رنگ کا سرک مکہ کے جھنڈا لگا ہوا ہے یہ مانا جاتا ہے جب امام مہنڈی علیہ السلام باپس آئیں گے یہ بلیک ہے حاصل شیعہ ذات میں جب آئیں گے تو اہلِ بیت کے ساتھ وہ ظلموں کا بدلہ لیے تب یہ فلیک ہٹے گا اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز میری اصلاح کیجئے گا دعا کریے گا اور محف کر دیجئے گا ایسے ہی اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے بنی رہی ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ